ویورز آپ کو یوٹیوب چینل ڈاکٹر علی اسمان میں ہشامدیر کہتے ہیں میڈیسن کے مطلق لیٹسٹ ویڈیو حاصل کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل ڈاکٹر علی اسمان کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ لازمی کلک کریں تاکہ جیسے ہی نیو ویڈیو اپلوڈ ہو آپ کو اس کا نوٹیوکیشن مل جائے ویورز آج ہم جس میڈیسن کے بارے میں ڈسکس کریں گے اس کو آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں جی ہاں اوکسیٹوسن یا اوکسیٹوسن انجیکشن فیفٹی ایمل کی پیکنگ میں یہ آتا ہے جیسا کہ آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں انٹرا مسکولر سابکٹینیس انٹرا وینس اس کو آپ مسلز میں بھی لگا سکتے ہیں ساتھ میں آپ سابکٹینیس لگا سکتے ہیں یا پھر آپ اس کو وین کے اندر بھی لگا سکتے ہیں اس کو ہم ڈیٹیل سے دیکھیں گے کہ کس صورت میں اس کو یوز کرنا چاہیے اس کے اوپر حاصل توجہ کریں فار ویٹنری یوز اونلی اس کا مطلب ہے کہ یہ صرف آپ نے جانوروں کے لئے استعمال کرنا ہے بہت سارے لوگ اس کا مس یوز کرتے ہیں انسانوں پہ بھی استعمال کرتے ہیں جو کہ ایک بہت غلط بات ہے تو یہ بالکل واضح انداز میں لکھا ہوا ہے فار ویٹنری یوز اونلی اس کی پرائس کی بات کی جائے تو اس کی پرائس جس 35 روپیز ہے اس طرح ڈیفرینٹ کمپنیز اس انجیکشن کو بناتی ہیں تو موسلی یہ انجیکشن استعمال ہوتا ہے یہ دودھ دینے والے جتنے بھی جانور ہیں ان کے اندر یہ میڈیسن استعمال ہوتی ہے کیونکہ اس سے آسانی سے ملک پرڈکشن ہونی شروع ہو جاتی ہے ایسے جانور جن میں ملک پرڈکشن کا ایشو ہوتا ہے تو ان کو جب یہ انجیکشن لگایا جاتا ہے تو آسانی سے ملک پرڈکشن ہونی شروع ہو جاتی ہے اور جانوروں کا دودھ آسانی سے دویا جا سکتا ہے لیکن یہ تو ہے اس کا فائدہ لیکن اس کا نقصان یہ ہے کہ یہ ایک ہارمون ہے جب ہم اس انجیکشن لگے جانور کا دودھ پییں گے تو یہ ہارمون ہمارے جسم کے اندر جا کے وہی کچھ کرے گا جو کہ اس کا اثر جانور کے اندر ہوگا اس کے بارے میں ویڈیو جو ہے میرے یوٹیوب چینل پہ مجود ہے اس کو بھی آپ دیکھیں اس کا ساتھ میں میں لنک ایڈ کار دیتا ہوں تو اس کی ڈوز کا حیال لکھنا ہے آپ نے جیسے مویشی اور گوڑوں کو اگر آپ لگاتے ہیں تو اس کی ڈوز جو ہے ون سے چار سیسی تک ہونی چاہیے جبکہ بھیڑ بکڑیوں میں اس کی ڈوز ہاف سیسی سے لے کے ڈیڑھ سیسی تک ہونی چاہیے اس کو سٹور کرنے کا طریقہ ہے کہ ٹونٹی سینٹی گریڈ سے نیچے آپ اسے سٹور کریں اگر اس کا ٹمپریچر ٹونٹی سے زیادہ ہوگا تو اس میڈیسن کا اثر نہیں ہوگا تو اس میڈیسن کو بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں کیونکہ بہت سارے سوئر سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں اور اس دوائی کو صرف آپ موسنے ڈاکٹر کی تجویز کے مطابق استعمال نہ کریں پھر سے جو ہے میڈیکیشن نہ کریں کیونکہ سیل میڈیکیشن جو ہے وہ نقصان دے ہو سکتی ہے ویورز اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو لائک وینڈ اور شیئر کریں شکریہ